موسیقی نون لیگ پروڈکشن ہاؤس سے ایک اور جالی ویڈیو جاری مریم نواز کی عدلیہ کے خلاف نئی مہم ٹویٹر پیغام میں ایک بار پھر معزز ججز پر سنگین الزامات آئید کر دیئے چیف جسٹس آف پاکستان کی فیملی کو نشانہ بنایا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلا نے بھی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی چیف جسٹس آف پاکستان کی حرضہ سرائی بول عدلیہ کے احترام میں جالی اوریو نشر نہیں کر رہا پی ڈی ایم نے اقتدار کے خاطر فوج سے عدلیہ تک سب کو متنازع بنا دیا ٹویٹر پر بیان میں فواد چودری کا کہنا تھا پی ڈی ایم تمام اداروں کو متنازع بنا کر اقتدار میں رہنا چاہتی ہے یہ جماعتیں الیکشن سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ کے خلاف مہم چلا رہی ہیں سپریم کورٹ کس قانون کے تحت حکم دے کہ انتخابات نہیں ہو سکتے پی ڈی ایم کا مذاکرات سے پھر انکار مولانا فضل الرحمن نے عید پر بھی مذاکرات کی حامل نہیں بھری کہا عمران خان سے مذاکرات کی دلیل سے تفاق نہیں کرتا پی پی رہنما خرشید شاہ بی سیاسی ڈائی لاغ سے منحرف کہا اس ماحول میں مذاکرات نہیں ہو سکتے ملک میں انار کی پھیلنے کا خدشہ ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق سیاسی مذاکرات کے لیے سرگرم چودری پرویز الہی اور چودری شجاہ حسین کو فون سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال پی ٹی آئی کا کل سے پنجاب میں انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان صدر پی ٹی آئی چودری پرویز الہی کہتے ہیں ہم بھرپور انتخابی مہم چلائیں گے اپنے ٹویٹ میں حسد عمر کا کہنا تھا کل سے انشاءاللہ پنجاب کے تمام حلقوں میں تحریک انصاف الیکشن مہم کا باقاعدہ آغاز کر دے گی وہ تیار ہونا ہوں ہم تیار ہیں عید کا آج دوسرا روز ہے دن کے تگڑے ناشتے کے بعد سارا دن ایک سے ایک کھانوں سے لطف اندوز ہونے کا سلسلہ بھی جاری ہے خواتین کا زیادہ وقت کچن میں ہی گزرتا ہے کور میں بریانی کوفتے کباب بار بیکیو بچوں اور بڑوں کی فرمائشوں کی لائن لگ گئی صبح میں کراچی لاہور فیصل آباد اسلام آباد سمیت دیگر بڑے اور چھوٹے شہریں شہروں میں ناشتے کی دکانوں پر رش رہا بچوں نے عیدیا سمیٹی پارکز تفریگاہوں کا رخ کیا پانچ ہزار ہوگا پانچ سوڑ پہ ملی ہے کس کس نے عیدی دیا آپ کو ممہ نے دیئے بھائی نے دیئے سپ نے دیئے پاپا سے چاچو سے دادو سے اور اب عید کا دین انجوائی کرنے کے لئے ہم پارک آئے ہیں میں پاس 155 عیدیا ابھی میں نے اپنے عیدی کو سیف کر کے رکھا ہوا ہے ممہ پاپا کے پیسے خارج کروا ہے عید پر پچوں کی خوشیاں خوب جھولے لیے آئس کریم بھی کھائی عیدی وصولی بچے کہتے ہیں عیدی مشن ابھی جاری ہے چاچا مامو سے عیدی لے لی اب خالو کی باری ہے اید موارک ہم یہاں پاکستانی کانیڈا میں بہت اید انجوائے کر رہے ہیں ہم یہاں پر آئے ہیں اور بہت مجھے مجھے کھانے کھائے ہیں میری طرف سے میرے سارے پاکستانی کمیورٹی کی طرف سے آپ کو بہت بہت اید موارک اللہ تعالیٰ سب پر سوشیوں کے ساتھ اید منا رہے ہیں پیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا بھی عید پر روایتی جشن امریکہ فرانس برطانیہ اور یورپ بھر میں پاکستانیوں نے عید پر خوب حلہ گلہ کیا کینیڈا میں بھی دعوتوں کا خوب دور چلا حلیم کباب بریانی اور شیرخورمے کا لطف اٹھایا ستائیس اپریل کو آر یا پار ہوگا فیصلہ سپریم پورٹ کرے گی شیخشید کا ٹوئیٹ عدلیہ کا فیصلہ نہ مانا گیا تو بغاوت کرنے والے کٹھرے میں ہوں گے عدلیہ آئین پر ڈٹی رہے قوم ساتھ ہے پیر آپ سب کو عید مبارک جور مچائش ہم تو پیدا ہوئے تھے دنیا میں قدم رکھا تھا تو سیاستدان تھے بہترین ٹائم ہے الیکشن کا اگر میں کھڑا ہو گیا نا الیکشن مواروں کے ووٹ تو پھر آوروں کے سارے ووٹ آئے علی محمود خان صاحب کو توفہ دینا پڑے مولانا فضل و رحمان صاحب عید کے دن عید الفطر کے دوسرے روز بھی سب سے بڑے چینل بول کی نشریات جاری معروف صحافی تجزیہ نگار حسن عصار مسرط مصبا آلیہ سارم بنے بول کے مہمان پی ٹی آئی کے رہنم آلی زیدی نے بھی کی کھری کھری باتیں فیصل قریشی جمع رہے ہیں فنکاروں کے ساتھ دلچسپ گیمز تیر ویں روز بھی بول کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام کا کچھ پتہ نہ چل سکا عالمی میڈیا نے کئی سوال اٹھا دیے ٹائمز ناؤ نے کہا حکومت پاکستان آکاش کے اقواہ پر خاموش ہے ہندو پوسٹ نے آکاش پر ٹوٹے قہر کی داستان لگ دی آج تک نے بھی دکھیاری ماں کی پکار کا حوالہ دیا انڈیا ٹوڈے نے سرخی لگائی بول نیوز کے ایڈ آفیس کے باہر مشہور گاڑی چکر لگاتی رہی اسی گاڑی ناکاش کو اقواہ کیا نیوز ایٹین نے لکھا آکاش کی ماں بیٹے کی بازیابی کے لیے دہائیاں دے رہی ہے لیکن کوئی شنوائی نہیں عالمی صحافتی تنظیمیں بھی سرابہ احتجاج سابق سی سی پیو لاہور غلام محمود دوگر ریٹائر ہو گئے غلام محمود دوگر مختلف معاملات کی بنا پر خبروں کا حصہ بنے حکومت کی گوڈ بک میں نہیں تھے وفاقی حکومت کی جانب سے موطلی اور تبادلے کے باوجود عدالت کی حکم پر پوسٹ پرتائینات بھی رہے کراچی چڑیا گھر میں ہتھنی نور جہاں کی لاش کا پوسٹ ماتم ڈاکٹر آمر خلیل کی سربراہی میں ڈاکٹرز کی تیم پوسٹ ماتم کیا ہتھنی کی لاش کو چڑیا گھر کی حدود میں دفن کر دیا گیا ملک کے مختلف وقامات پر تیز ہوا کے ساتھ بارش تو کہیں یالہ باری جلتھل ایک ہو گیا بورے والا سہیوال ٹوبا ٹیک سنگ اور گردو نواح میں تیز آندھی اولے برسے لاہور سرگودھا فیصلہ باد خانپور سمیت دیگر شہروں میں بادلوں کی گھن گھرج کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش آج بھی بادل برسنے کا امکان ہے کراچی سمیت سند اور بلوچستان میں موسم گرم اور خوشک رہے گا ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی مکہ مہربانی کرے پہ جو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سینن آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے